اللہ کے سوا کسی اور طاقت کو حکمانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ دنیا میں سب سے افضل جہاب جہابر حکمران کو کلمہ حق پینا یہ چور حکمراتیں یہ چور جو ذر اور ذر کی بنیاد پر آئے ہیں جنونے لوگوں کی اسمبلیاں بیچی ہیں کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمیں ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ ہم نے اس کو گرانا ہے اور ذورت میں گرانا ہے اور اس سے پاکستان کو نجات دلانی ہے ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے کہا جا رہا ہے پتہ نے کیا کہا جا رہا ہے غفاء خان یہ کہتا تھا عبدالسومت خان یہ کہتا تھا اور پتہ نے محمود کیا کہتا ہے میں اپنے ہر اس لفظ آج بھی انیس سو نوے سے میں فارلمیٹ میں ہوں انیس سو نوے سے اب تک ایک ایک لفظ جو میں نے فارلمیٹ میں کہا ہے میں آج بھی اس پہ کڑا ہوں میں نے افغان جرگے میں میں نے افغان جرگے میں جو بات کہی میں آج اس پہ بہتر کھڑا ہوں میں اللہ کے شواہ نہ کسی طاقت کو مانتا ہوں اس دن جب میں نے جب میں نے خدا نخصدہ اور میرے ان دوستوں نے اللہ کے شواہ کسی اور طاقت کو مانا ہم مسلمان نہیں رہیں گے ہم نے کلمہ تحبہ ایمانداری سے پڑا ہے ہم نے جب کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ خدا کی علاوہ ہم کسی طاقت کو نہیں مانتے ہیں محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ پیغمبر ہے یہ ہمارا ایمان ہے یہ کلمہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھ دو میں پشتنخواہ ملے ام پارٹی کہ اس بزرگ کو اس جوان کو اس بین کو اس ماں کو اس کسی بھی کارکن کو نہیں مانگونگا جب وہ بے ایمان ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں مجلوم کا ساتھی ہوگا ظالم اور مجلوم کی لڑائی میں پشتن خواہ ملائیم پارٹی کے حق کارکنے کا سمکانی ہے آج پھر کارکنے کا سمکانی ہے کہ ہم نے ہر وقت ہر جگہ مجلوم کا ساتھ دینا ہے ہم نے مجلوم کا ساتھ دینا ہے مجلوم کا ساتھ یہ حکم ہے خدا کا یہ حکم ہے وطن کے ساتھ محبت یہاں زارہ برادری بیٹی ہے وہ فارسی کو سمکتے ہیں میں شایرمجی پتنے یک شایر کہتا ہے خوب الوطن از ملک سلیمان خوشتاد خار الوطن از سنبالوریحان خوشتاد یوسف کے با مصر بادشاہی میکرد میگوفت قدام بودن کنان خوشتاد ودیک دعوائی وای دخپل وطن مینہ دسلیمان دلوطن خوشتادا دخپل وطن از غی دبلد وطن دلگلورو شدی یوسف علیہ السلام چی با مصر کی با جاو یوسف علیہ السلام پیغمبر دی داری پیغمبرو اگر با چی نو خوشی دخپل وطن مینگی خوشی ہر وہ بلوط ہر وہ پشتون ہر وہ پنجابی جمہوری آدمی ہر وہ سندی جو وطن کی محبت میں برمیتنے کے لئے خیال میں یہ وطن بغیرت جو بھی ہے وطن کی وطن کی ننگ کے لئے یہ وطن ہمیں کسی نے خیرات میں نئی دیا پاکستان پچتر سال کا ہے ہمارے آباؤ و اجدان کے مسکن پشتون وطن بلوچ وطن سندی وطن پنجابی وطن سرائی کی وطن یہ ہزاروں سال سے ہمارے آباؤ و اجدان کے مطفن اور مسکن رہے ہیں اس سے محبت کرنا خدا کا حکم ہے اس کے لئے جد و جہد کرنا بہدور انسانوں کا اس کی سنت ہے وہ ہمبروں کی سنت ہے تحریک تحفظ عین پاکستان اس لئے بنی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک فرد فرد ظلم نہ ہو ایک فرقے کا دوسرے فرقے کیسا جگڑا نہ ہو ایک ملت کا دوسرے ملت پابندی نہ ہو پارلیمنٹ طاقت کا سرچش نہ ہو وہی سے سب کچھ بنے وہی سب سے کچھ عمران خان جو کچھ بھی تھا پہلی دفعہ لکسل لڑا اس نے ایک سیٹ نہیں جیتی دوسری میں وہ ایک سیٹ پہ آیا دوسری دفعہ اب عمران خان اس ملک کا سب سے پاپولر ڈیڈر ہے پاکستان کے ایک پورے سوبے نے اس کو ووٹ لیا ہے پنجاب میں بہت سارے اس کے ساتھی ہیں جن میں بہت سارے ساتھی ہیں یہ پاگر کے بچے جب بیٹھ جاتے ہیں تاری کی انصاف پر پابندی لگانی ہے جو با خراب ہے تمہارا جبا خراب ہو گیا ہے تمہارا نو مئی کو بہت بڑا ہوا تھا بلکل بڑا ہوگا ہوا ہوگا نو مئی کو یہ ہوا تھا آرٹیکل سکھ لگا دو پاکستان جب سے بنا ہے پاکستان میں نو مئی سے زیادہ خطرناک عمل لگونے کیے ہیں ہمارا ملک ٹوٹا ہے آج تک ہمارے ملکی ہمیں کسی نے نہیں بتایا ہے کہ یہ ملک کیسے ٹوٹا ملک ٹوٹا تھا اس کی تحقیقات نہیں ہوئی اس کے بعد ایک منتخب وزریعظم کو بلکل طاقت کے نشہ میں پانسی دے دی گئی پندرہ سال بعد عدالت سائبان پوچھ میں آئے کہ جی بہت بڑا ظلم ہوا بچو غریب کو ناک پازی ہوئی یہ ملک اس طرح چلتے ہیں آپ منتخب لوگوں کو پانسی دیں گے اور اتارہ سال بات کھیں گے گلتی ہوئی بینظیر بچو کا بائی اپنے باپ کے گھر کے سامنے جب بینظیر وزریعظم تھی اپنے باپ کے گھر کے سامنے پان جوانوں سمیت قتل ہوا آج تک ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ کس نے قتل کیا بینظیر بچو کو دن داڑے کھڑے یہاں بولی مار دی گئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہوا یہاں درجنوں لوگ مارے گئے عربوں کا نقصان ہوا ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ بارہ مہیں اب ایک نو مہیں اگر آٹیکل سکس نگنا ہے تو پھر پاکستان کی شروع سے لے کر اب تک جو بدماشیہ ہوئی ہیں ان پر تحقیقات کرو نو مہیں میں عبران خواب کو بھی گرسات کرو ایسا نہیں ہوگا کہ سب کچھ نگونے کیا ہے بابی نو بھئی بابا بات یہ نہیں ہے ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک بربادی کی طرف جائے یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہے یہ ملک بہت ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے اس میں سے آسدان میں آسدان سب اس گناہ میں شریک ہیں ہم اتنے کرپشن کے حادی ہو گئے ہیں کہ پارٹیا اپنے لوگوں کو سینچ کی کسی پیسوں پہ دے پارٹی اپنے آدمی سے اپنے ممبر سے چندے کے نام پہ کرون روپے لیتی ہے کہ آپ کو سینچ پیج دیا جائے گا یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا آئیں آئیں پاکستان کو نئے سرے سے ایک ایسا جمہوری پاکستان بنائیں جہاں کسی کا ظلم کسی کے نہ ہو جس طرح قرآن کریم کہتا ہے اے جدو ہو اکر بلی تقویٰ عدل کرو یہ تقویٰ کے نزدیک ہے ہم ایک ایسا پاکستان بنانا چاہتے ہیں جس میں انصاف قابول پالا ہو جس میں طاقت کا سچشمہ پارلیمنٹ ہو آئیں کی بالتستی ہو کہا جا رہا ہے کہ محمود یہ کہا ہے محمود وہ کہا ہے محمود محمود ایسی مٹھی کے نہیں بنا جو ہر کتوے کے سامنے دو ملائے گا میں میں نے یہ کہا ہے بلکل کہا ہے عامو سے لے کر اباسین تک یہ افغانستان تھا درمیان میں سمام دنیا یا انگریزوں کی غلام ہوئی یا پرانسیسیوں کی غلام ہوئی یا دچ کی غلام ہوئی یا کسی اور کی غلام ہوئی واحد ترک اور واحد افغانستان تھا جو اسلام کا جنہ لے راتے ہوئے مستقل آزاد ممالک تھے یہ یہ تاریخ ہے پھر جب پرنگی آیا اس نے جنوب سے ہمارے وطن پر حملہ کیا جنوب سے حملہ ور ہوا یہاں کے رہنے والے چچ ہزارہ سے لے کر جہاں جہاں ہمارے لوگ ہیں بلوت بائیوں سمیت ہم نے پچھتر سال تک پچھتر سال تک انگریزی بدماشوں کا مقابلہ کیا ہم ان کے خلاف لڑے ہم نے ان کے خلاف قربانیاں دی پچھتر سال کے بعد ہماری غلامی کے نتیجے میں ڈیورن لائن کے جی گئی اور وہ علاقہ آزاد ہوا ہم یہاں پس گئے یہ تاریخی جبر ہے کہ پشتور بلوچ سمیت کہ وہ ایسی قومیں ہیں جب دو ملکوں میں آباد ہیں ڈیورن لائن کی اس طرف ازاد افغانستان ہے ڈیورن لائن کی اس طرف پہلے ہندوستان تھا اب پاکستان ہے ہم پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں میں بالکل ماما ہوں سب کا میں بلوچوں کا بھی وکیل ہوں میں اپنے پشتونوں کا تو ہوگے ہوں یہاں رہنے والے تمہاں اہلی تشریعوں کا سب کا میں چاچا ہوں میں وہ وکیل ہوں بات یہ ہے بابا بابا بات یہ ہے پاکستان میں ہم یہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں ہم پاکستان میں غلاموں کی طرح کرتا نہیں رہے ہیں تک ان کسی زورت میں دی جو پاکستان میں کسی کے باب کا حق ہے ہمارے باب کا ہوگا جو پاکستان میں کسی کی ماں کا حق ہوگا وہ ہماری ماں کا ہوگا جو پاکستان میں کسی باب بیٹی کا کہتے ہیں بلوچ یہ کر رہا ہے پتان یہ کر رہا ہے کون کہتے ہیں کہ دشتگریسیہ مخالف نہیں ہے ہم دشتگردی کی ہر قسم کی مضمت کرتے ہیں اگر سٹیٹ حکومت دشتگردی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک فرقہ کرتا ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک قوم کرتی ہے وہ بھی مرد آباد اگر ایک پاٹی کرتی ہے وہ بھی مرد آباد ہم دشتگردی کی مخالف ہیں لیکن اپنیشن کے نام پہ ہمارے قدرتی وسائل پہ قبضے کی طرف جوہات پڑے گا ہم پہلے زندہ باد مرد آباد سے اس طرح کی جلسوں سے جلوسوں سے اس کا ہاتھ رکیں گے اگر مجبور ہوئے پھر دمہ دم مست کلندر ہم جگڑے والے لوگ نہیں ہیں لیکن ہم ہیں پاکستان کو ہماری سرزمین میں اللہ پاک نے جو کچھ بلوچ سرزمین میں پیدا کیا ہے ان کے سائل و وسائل پہ آئینی طور پہ پیدا حق بلوچ کا ہوگا سندھ کے وسائل پہ سندھ کے سائل پہ پیدا حق سندھی بہنوں کا ہوگا پشتون وطن میں آنا پاک نے جو موسائل پیدا کیا ہے ان پہ آئینی حق پہ لاماری مجھوکا ہوگا یہ پاکستان میں بلوچ کا زیموار ہوں میں سندھ کے زیموار ہوں میں پنجابی وام کا زیموار ہوں کیا ہم در مجھوکا ہوں پاکستان جنایے ہوں آئیسا نہیں ہوگا کہ آپ کی ماں پناچکا رہی ہوگی میری ماں و دیوار پہ غواتی بلا گا ایسا نہیں ہے آئین آئین خدا کو مانے خدا کو مانے پچھتر سال ہوگا آئین ہم سب توبا کریں توبا تنسو قرآن کریم میں کہتے ہیں توبت و نسو آئیں جہنیر صاحب آپ بھی توبت و نسو کریں سیاسی لوگ بھی توبت و نسو کریں سیاسی پارٹیاں بھی توبت و نسو کریں ہم سب قرآنیں ایک دوسرے کے جو ہم نے گناہ کیے ہیں آئیں اسے ہم محاب کریں نئے سریز ہے ایک نئے پاکستان کی تشکیل جس میں آزادی ہو جس میں انسان کا انسان کے ظلم نہ ہو اس کے لئے ہم نکلے ہیں میں مبارک دات دیتا ہوں تاریخ تحفظ پاکستان کی تمام پہنچوں کو کہ انہوں نے جمعود توڑ دیا ہے ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں نہ چڑھا جائے ہمارے جلسوں میں ایک گمناہ نہیں چھوٹے گا ایک شیشہ نہیں چھوٹے گا کسی کو گالی نہیں پڑے گی سارے پاکستان میں آج کرونوں لوگ نکلے تھے سب کو مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کی سب کو مبارک بات دیتا ہوں یہ پہلا یہ پہلا دن تھا ہمارا فیصلہ ہے میری تجویز ہے میرے اپنے پارٹیوں سے تجویز ہوگی یہ سلسلہ اب ہم نے آہستہ آہستہ بڑھانا ہے اور آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہوگا اگر جو ساتھ دیتا ہے ہاتھ کڑے کرو جو ہمارا ساتھ دے گا ہم نے عوام کی طاقت سے شرافت سے شریفانہ انداز میں یہ کام کرنا ہے عمران خان آئے گا جائل لوگ ہیں جائل ہے یہ اکمران شاباز انڈ کمپنی شاباز شاباز بھائی جا کے سپریم کورٹ کے کہہ دو اپنے ڈوکیٹ جنرل یا ٹھانی جنرل کے ذریعے کہہ دو کہ بھائی ہماری حکومت کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر عمران خان کو زمانت پیریا کیا وہ آ جائے گا فارلمین پہ پیچیں گے بات کریں گے